موسیقی 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 ہے دیزل مہنگا ہے تو یہ تمام مداخل جو ہیں ان کے مہنگائی کی وجہ سے زراج جو ہے نو کاشکار اس طرح دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کرتا پھر جب وہ چھ مینے محنت کر کے اپنی فصل کو تیار کرتا ہے گلو گلزار بناتا ہے تو پھر اس کا صحیح قیمت اس کو نہیں ملتی پچھلے کئی سال سے گندم کی قیمت جو ہے وہ صحیح نہیں مل رہی اس طرح گنے کی قیمت نہیں صحیح مل رہی پھر شوگر مافیا ہے جو اس کو پیمنٹ نہیں صحیح کرتا وقت پر اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں اگر ہمیں صحیح اس کے لیے دیا جائے انسینٹیو دیا جائے تو ہم نہ صرف ملک کو ذریع طور پر خود کفیل کر سکتے ہیں بلکہ اس کو باہر بیج کے ہم قیمتی ذرہ مبادلہ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن سکسٹی فور پرسنٹ آبادی برہزرائی سے برارہ سے مباستہ وابستہ ہے اور وہ اس کے معاملات میں اپنا کردار ادا بھی کرتے ہیں اس معاشرے میں وہ طبقے جو بلکل تھوڑ چیت اداز میں انہوں نے منظم کر کے اپنے حقوق بھی لی ہے اور اپنے ریکنائز بھی کروایا ہے کیا فارمر کیوں نہیں اپنے آپ کو منظم کر سکتا ہے اس میں رکاوٹ کیا ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جائی ہے کہ یہ اکثریت میں ہے اقلیت میشہ منظم ہو جاتی ہے اکثریت جو ہے اس کو منظم کرنے میں وقت لگتا ہے آہستہ آہستہ ہم نے محنت کیا ہے ہم نے جگہ جگہ پہ ایک ایک یونین کاؤنسل تک پہنچ رہے ہیں اور اس کی تنظیم مضبوط بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب کسان متحد ہو کر کسان بورڈ کے پرچم تلے پورے ملک کے اندر اپنے مسائل کے لیے جدوجہت کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہے آپ ذرا اپنے سیٹ اپ کی ذرا تعریف کیجئے سنا ہے کہ آپ کا سیٹ اپ جن سے ہے آپ کا نظمت ہے پورے چاروں صوبوں میں ہیں اور صوبائی صدا سے لے کر یوسی تک ہے کیا یہ حقیقت ہے چاروں صوبوں میں تو موجود ہے ازلا کی سطح پہ بھی موجود ہے تحصیلوں تک بھی موجود ہے لیکن تمام یونین کاؤنسل میں ابھی نظم نہیں پہنچا اس کے لیے جدوجہت جاری ہے اس میں آپ جو کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک آپ کا جو تمام کام ہے وہ ایک انجیو کی سٹائل کا ہے کسان جے کسان ایک انجیو سطح پہ کام کر رہے ہیں جو انجیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی طبقے کی فلاہ و بیبود کے لیے کیا آپ کو اس معاملے میں گورنمنٹ بھی کوئی سپورٹ کرتی ہے اب ایسا ممکن ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں جو اس کی کمیٹیاں ہیں اس میں نمہندگی دی ہے اور اس کمیٹی وہاں پہ ہماری رائے جو ہے وہ سنی جاتی ہے اب ہم نے گندم کے لیے جب وہاں پہ رائے دی ہے تو انہوں نے پہلے تین سو پینسٹھ کی تین سو پچھتر کی اب ہمارا شور مچانے پر انہیں چودہ سو کی سفارش کی ہے اور انشاءاللہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سو روپے اس کی قیمت ہو وہ انشاءاللہ وہ منظور کریں گے اس طرح گنے کی قیمت ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دو سو سے اوپر نہ کی تو پھر گناہ ہم آپ کو نہیں دیں گے شوگر ملوں نے شور مچایا ایک سو نوے سے آگے نہیں گئی لیکن آج ہماری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ شوگر ملیں کسانوں کے مند ترلا کر کے دو سو تیس روپے میں گناہ خرید رہی ہیں تو گورنمنٹ کا ہمارا کام ہے آواز پہچانا کچھ مسائل آل ہو جاتے ہیں کچھ آگے چلتے رہتے ہیں یہ شوگر ملوں کا اور کرنے کے کاشکڑوں کا بہت پرانا ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے اور ہر سال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی مستقل حال نہیں ہے کیا وہ شوگر مل جو مال کا آنا ہے وہ گورنمنٹ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہی ہوتے ہیں خود ہی جنہی جتنی اکومتیں آئیں ہیں پہلے مسلم لیگ نون تھی پھر پیپلز پارٹی تھی اب پی ٹی آئی ہے تو وہ مافیا جو ہے وہ سارے کا سارا ان جماعتوں کی اندر شامل ہے بلکہ ان کی صفحے اول میں شامل ہے تو اس لیے وہ شوگر مافیا اکومت ہی ہے اکومت سے زیادہ مضبوط ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ لٹنا پڑتی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس دفعہ ہم نے پیمنٹ ان سے نہیں ہے زبردستی اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری جدوجید جاری رہے گی مافیا ہے طاقتوار لیکن ہم بھی دون کے پکے ہیں انشاءاللہ ہم ان مسائل کو آل کر رہے ہیں ایک بات کا ذرا اور ذرا اشارتا بتا دیجئے ذرا بلکہ وضاحتا بتائیے گا کہ ذری ملک ہے اور گندم کے ذخائط پچھلے پانچ سال میں پڑے رہے تھے اور اتنے موجود بھی تھے لیکن اس کے باوجود آپ کے یہاں پر گندم کے بارے سے ایک بہت مصنوعی شارٹیج بھی ہوئی اور اس کے بعد ایمپورٹ کرنے کا بھی آٹا دے دیا کیا یہ ایمپورٹ کرنا گندم یور گندم کی فصل جب وہ پہنچے گی گندم فصل فصل تیار ہو چکے ہوگی کیا اس کو فارمر کو نقصان نہیں ہوگا بالکل ہوگا آپ نے اپنے سوال میں جواب خود ہی دے دیا ہے کہ یہ مصنوعی بوران تھا آٹے کا جو مصنوعی بوران تھا نا وہ ختم ہو رہا ہے لیکن گورنمنٹ کا وہی ایک مافیا ہے جس نے کہا ہے کہ ہم ایمپورٹ کریں گے اس وقت صندقی گندم آ چکی ہوگی تو جو ہماری گندم کا ریٹ ہے اس سے زیادہ قریباً اٹھارہ انیس سو کے حساب سے یہ باہر سے ایمپورٹ کریں گے جس سے ہماری گندم جو ہے نا کسان کی وہ لٹ جائے گا تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے ہماری اپنی گندم وافر ہے اور صرف دو مہنے کے اندر وہ آنے والی ہے اور اس وقت ہمارے زخائر جائیں ان میں بھی کافی گندم موجود ہے اس لیے ملک کے اندر اس کی شارٹیج کا کوئی امکان نہیں یہ مجھے یقین کامل ہے کہ یہ پنجاب کا یہ حصہ پارٹیشن سے پہلے اس کو اناجگر کہا جاتا تھا آج بھی اگر آپ مینجمنٹ کریں تو ہم پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کو بھی فوڈ کے حوالے سے شکورٹی فراہم کر سکتے ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے ہماری زمین بھی ذرخیض ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کسان بھی مہنتی ہے اگر ہمیں انسینٹیو دیا جائے اور اس اجناس کی صحیح قیمت دی جائے تو ہم اناجگر گندم سے بار سکتے ہیں اور اس کے لیے اتنی وافر گندم ہوگی کہ ہم اس کو برامت کر کے قیمتی ذرہ مبادلہ بھی کما سکتے ہیں کسان جی اے کسان کا واحد تنظیم ہے جس کو ہم میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں اور بچپن سے لے کر اب تک دیکھ رہے ہیں اور آج تو آپ کے ساتھ بیٹھے یہ پرورم بھی کر رہے ہیں کہ احتجاج کرنا اور اس کو برمبرکت کسانوں کی آواز کو حکومتی امانتوں کو پہچانا کیا یہ موستر طریقہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ اور بھی کوئی آپ طریقے اختیار کرتے ہیں مسائلہ آباری؟ ہمارے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں ہم جب کوئی بات نہیں سنتا پھر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں سملی کے سامنے اسلام آباد میں سڑکے بھی بند کرتے ہیں پھر گورمنٹ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں تو تمام جو مروضہ طریقے ہیں ان سب کو بروے کار لاتے ہیں تاکہ ہمارے مسئلہ آدھ ہو سکیں آپ کی تنظیم کے حوالے سے ایک میسج میں فارمروں کو پہچانا جاتا ہوں میری ذرائط کو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیپچر کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان کا سار سماعہ بھرہنمی ملک ملتقل ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ سیڈ مافیا ہے وہ ملک کے حوالے سے ہے یہ دو تین ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے فارمر سے پیسہ نکالا جا رہا ہے اور بھار جا رہا ہے سارا بس یہ تو ہماری بد قسمتی ہے کہ کوئی حکومت بھی ذرات کو اپنی پہلی ترجیح قرار نہیں دے سکی اگر حکومت یہ کام کرے تو ہمارا کاشکار بھی خوشحال ہوگا اور ہمارے کاشکار کو بیرون ملک جا کے محنت کر دینی پڑے گی جو کاشکار امریکہ اور کینیڈا میں جا کے اتنی محنت کرتا ہے کہ وہاں سے اتنے ڈالروں کے ڈیر لے کی حت ہے اگر اس کو یہاں پہ سالتے دی جائیں تو انشاءاللہ وہ یہاں پہ ذرات بھی ترقی کرے گی اور ملک بھی خوشحال ہوگا آپ میرے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے کروڑوں کسان یہ دیکھ رہے ہیں بینیدرون فارمر جو بیٹھے میں ہیں وہ بڑا ان کا بڑا دل کڑتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہاں پر اگریکلچر ترقی نہیں کر رہی لائف سٹاک ترقی نہیں کر رہی آپ فارمرز کو اپنے پلیٹ فارم سے کوئی میسج دینا چاہیں کہ ان کی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کے لیے اپنی تنظیم کا میسج دینا چاہیں تو وہ ذرا بتائیے قدر میں تمام کاشکار بائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس یونین کو اکسان بورڈ کو مضبوط بنائیں اس کے ممبر بنیں اس کے پلیٹ فارم سے جدوجید کریں میں ان کو خوش خبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ چند سال کے اندر اندر ان کے مسائل بھی آلوں گے اور کسان بھی خوشحال ہوگا اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ مافیا جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ کامیابی اماری ہوگی اٹھائیں لاکھ دیواریں تلوے محر تو ہوگا یہ شب کے پاس باں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے ہمارے ذین میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دینے ناظرین ابھی آپ نے جائے کسان بورٹ کے صدر چوری نصار احمد خان کی باتیں سنی نصف صدی کی بات ہے اور یہ جہدے مسلسل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے مدہ مقابل کوئی ایسی تنظیم موجود نہیں ہے باکردار قیادت سہلے لوگ اور یہی ان کا خاصہ ہے یہی ان کی پہچان ہے مخالف ان بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے کسانوں کی قیادت کا حق ادا کیا ہے آپ کا بات بات آپ کی ہے کہ آپ نے اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے آپ نے اس میں شکت کیسے کرنی ہے اور جو ایک میگزین ہے ندائی کسان وہ مہت خارگن ہے اور جس کا مقصد ہے کہ صرف فارمر کو علم منتقل کرنا اور یہ پلیٹ فارم بھی اسی لیے ہے کہ کسانوں کے ان مسائل کا آہتہ کیا جائے یہاں پر کسان اپنے مسائل کو حل کر سکے امید ہے کہ آپ ان کی عوال پر لبائک بھی کہیں گے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر اپنی جب تک آپ منظم نہیں ہوں گے جب تک آپ کی بات سنی نہیں جائے گی چند فیصد لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی معیشت کو بھی کنٹرول کیا ہے اور آپ کے غربت میں اضافہ کا سبب بھی وہی بن رہے ہیں اور ان کو آج کی حکومت نے آج کے وزیراعظم نے ان کو مافیاز کا نام دیا اور یہ مافیاز ہر حکومت میں ان کی چھتری تلے پناہ لیتے ہیں اور یہ سلسلہ آج سے نہیں عزل سے جاری ہے اور اس کا توڑ ایک ہی ہے اتحاد ایمان تنظیم اور جی آئی کسان اس نعرے کو بلند کرتی ہے اور کرتی دے گی انشاءاللہ لعزیز آپ اس پرورم کو دیکھنے کے بعد ندائی کسان ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں گے لائک بھی کریں گے جب تک لیے کہ کسانوں کے جہان کے پرورم سے آپ اجازت دیجئے آپ کا میز بان چودی اختر فاروق اور چودی نسار احمد ایڈوکیٹ صاحب اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات